مولانا جمشید صاحب وہ تھک کے چور ہو کر گرتے تھے اور رات کو دو بجے آ کر ان کو اداکار اٹھاتے تو آنکھ کھلنے سے پہلے کہتے ہیں مرحبا 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 یہ دیکھ کر اداکار رونے لگ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے اس ٹائم میں کہ جو کو اٹھا تو گالیاں دیتا اٹھتا ہے میں ایک دفعہ جب رائیون میں تھا تو ہوتھکنا ہوتا تھا تو میں لیٹا دوپیر کا وقت تو مولی طاہر ہے میرا شاگر بھی تھا عبدالعاصف کا خادم فوزہ ہے کہ مجھے اٹھا دیا کہا ہے کہ عبدالعاصف بلا رہے ہیں میں نے اس کو اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا اگر تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں ہے تا میں سویا ہوں تو جاکہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ سو رہے سو رہے پھر وہ کہتے اٹھاؤ تو پھر آکے مجھے اٹھاتے اتنا میں نے اس کو ڈانٹا حالانکہ بلانے والے عبدالوحاب میرے زندگی کے سب سے بڑے محسن یہ انہوں نے مجھے تبلیغ پر کھڑا جن کی شدت اور سختی نے مجھے بہت نعمتوں سے نواز پھر پر نمازی ایک مدرس ہوتا ہاں مجھے کتابیں یاد تھیں دو چار اور یاد ہو جاتی ہیں عدوی زوب تھا شاید میں شاعر بن جاتا عدیب بن جاتا میں اس بندے کا احسان مند لیکن مجھے غصہ چڑھ گیا تم بلائے اور مولان جنشید صاحب زندگی پر قیوم ہاتھ لگاتے مرحبا 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 موسیقی